موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الیوم الدین اماعباد معزز ناظرین آئی پلس کے اس پروگرام ڈائریکٹ کنیکٹ میں آپ سب کا خیر مخدم ہے ناظرین ہمارے وطن عزیز ہندوستان اور چائنہ کے درمیان اس وقت سرحدوں پہ جس تناہوں کا ماحول ہے جو تناہ تنی ہیں گرمہ گرمی ہیں وہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے خاص طور سے گلوان ویلی میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے دونوں ملکوں کے بیچ میں کافی گرم ماحول ہے نیوز چینل وغیرہ پر اگر آپ کی نظر ہوگی تو آپ کو یہ تمام باتیں معلوم ہیں ناظرین اس کانٹیکشٹ اور بیک گراؤنڈ میں سوشل میڈیا پر ایک حدیث بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ وَخَرَابُ الْحِندِ مِنَ السِّينَ کہ چائنہ کی طرف سے ہندوستان کو برباد کرنے کی کوششیں ہوں گی آج کی اس گفتگو میں ہم اس کی تحقیق کریں گے کہ وہ حدیث کہاں تک صحیح ہے یہ جو حدیث ہے یہ جو الفاظ ہیں اس کو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ میں نقل کیا ہے اور یہ ایک لمبی روایت ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے اس لمبی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں وَخَرَابُ الْحِندِ مِنَ السِّينَ یعنی ہندوستان کی تباہی و بربادی چین کی طرف سے ہوگی لیکن یاد رکھیں ناظرین کہ یہ جو حدیث ہے امام قرطبی نے اس کے کوئی سنت پیش نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے اس روایت کو رویہ سے غیر تمریز کے ساتھ کے روایت کی گئی ہے اور محدثین کیاں یہ اصول ہے کہ جب کوئی روایت اس طریقے سے پیش کی جائے کہ روایت کی گئی ہے تو وہ روایت کمزور ہوتی ہے یعنی بیان کرنے والا خود مانتا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے تو اول تو امام قرطبی نے اس کی کوئی سنت پیش نہیں کی ہے اور دوسرے اس کو سیغے تمریز کے ساتھ امام قرطبی نے ذکر کیا ہے اس کے علاوہ امام قرطبی نے اس پر حوالہ دیا ہے کہ یہ روایت ابن الجوزی نے اپنی کتاب روزت المشتاق والطریق علی الملک الخلاق میں نقل کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ابن الجوزی کی اس کتاب میں بھی اس حدیث کی کوئی سنت موجود نہیں ہے اس کے علاوہ اس حدیث کو امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہائیہ کی جلد نمبر انیس بانوے نمبر کے پیچ پر انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور ذکر کرنے کے بعد امام ابن کسیر نے بھی اس کی کوئی سنت نہیں پیش کی اور انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے امام ابن کسیر کہتے ہیں یہ حدیث کی کسی بھی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے اور زیادہ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح بات تو یہ لگتی ہے کہ یہ حدیث موضوع اور منگلت ہے اور یہ بھی انکان ہے کہ یہ حضرت حضیفہ کا اپنا قول ہو وَلَا يَسْهُ عَنْهُ عَيْزًا لیکن حضرت حضیفہ سے بھی اس کی نسبت صحیح نہیں ہے وَاللَّهُ عَلَمْ یہ علمہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کا ریمار کے اس حدیث کے اوپر جو انہوں نے البدایہ ونہایہ کے اندر اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد نقل کیا ہے ناظرین بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث اگرچہ سنت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اس کی کوئی سنت موجود نہیں ہے لیکن جو حالات اور واقعات ہیں جو تجربہ ہے جو ایکسپیرینس سے وہ بتا رہا ہے کہ حدیث صحیح ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ حالات اور تجربے اور واقعات کی بنیاد پر حدیثیں ثابت نہیں ہوتی ہیں حدیثوں کی صحت اور حدیثوں کی زوف کا اپنا ایک سسٹم ہے ان کی پوری سند اور راویوں کی جانچ پڑتال کے بعد یہ کمنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے لہٰذا اس حدیث کو صرف تجربے اور حالات اور واقعات کی بنیاد پر صحیح نہیں قرار دیا جا سکتا اسی لئے علامہ شوقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث یا سنت جو ہوتی ہے وہ تجربے سے واقعات سے ایکسپیرینس سے ثابت نہیں ہوتی اس حدیث سے ملتی جلتی ایک دوسری حدیث ہے جس کو امام ابو عمر الدانی نے اپنی کتاب اس سنن الواردہ فی الفتن کے اندر جل نمبر چار صفہ نمبر آٹھ سو اکیاسی پر روایت کیا ہے اس حدیث کی سند موجود ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں وَخَرَابُ السِّنَ مِنْ قِبَلِ الْحِنِ یعنی چین کی تباہی اور بربادی ہندوستان کی طرف سے ہوگی مگر یاد رکھیں محترم ناظرین کہ وہ حدیث بھی ضعیف ہے بلکہ موضوع اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے عبد المنعم بن عدریس اس راوی کے بارے میں بہت ہی سخت کمنٹ ہیں علماء جرہو تعدل کے امام زہبی رحمت اللہ علیہ اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں مشہور قصاص یہ قصہ کہانی بیان کرنے والا مشہور راوی ہے لَيْسَ يُعْتَمَدُ عَلَيْ یہ ناقابل اعتبار ہے اس کے اوپر ٹرشت نہیں کیا جا سکتا تَرَقَهُ غَيْرُ وَاحِد اس کو کئی محدثین نے مطروق قرار دیا ہے وَأَبْسَحَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْبَل اور احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں واضح فرمایا قَانَ يَقْذِبْ عَلَى وَاحبِ ابنِ مُنَبِّح کہ یہ جو راوی تھا یہ مشہور تابعی حضرت وحب ابن منبح کے بارے میں فضول باتیں جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا اور یہ جو روایت ہے یہ بھی وحب ابن منبح سے منصوب ہیں اور امام بخاری اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں زاہب الحدیث یہ علم حدیث سے محروم شخص تھا تو خلاصہ یہ ہوا ناظرین کہ یہ حدیث سخت ضعیف ہے یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہندوستان کا جو بھی معاملہ ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں ہم اپنے وطن سے محبت بھی کرتے ہیں اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہم بالکل تیار رہتے ہیں تو ناظرین ہندوستان ہمارا وطن عزیز ہے اور اس وطن کی ایکتا اس کی اکھنٹا اس کی مضبوطی اس کا بھائی چارہ اس کو سنبھالنا ایک ہندوستانی سٹیزن ایک ہندوستانی ناغریک ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اسے ہر شر سے محفوظ رکھے ہمارے سرحدوں پر ہماری حفاظت کرنے والے ہمارے جو فوجی بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہر شر سے محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين